دوستو کیسے ہیں آپ سبھی تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے اور پل پل کی ساری اپڈیٹ بھی ہمارے چینل کے مادہم سے آپ تک پہنچ رہے گی ہوگی تو دوستو دیکھیں دسمبر کے پرثم سبتہ میں نیمہ ولی 2022 آنے کے پورے آثار لگائے جا رہے ہیں اور جو کیبنیٹ کی بیٹک ہونے جا رہے ہیں منگلوار کو اس سے بھی کافی زیادہ امید جو ہے لگائے جا رہے ہیں کہ ساتویں جرنگی سچک بھالی کی پرکریہ جو ہے وہ سروح ہو سکتی ہے تو اس پرش روپ سے میں بتا دوں کہ سچی والے سے ملی جانگاری کے انشار سچک بھرتی 2022 کی نیمہ ولی بن کر تیار ہے اور وہ دسمبر کے پرثم سبتہ میں آ سکتی ہے میں بتا دوں کہ ہر بار نیمہ ولی میں کچھ نہ کچھ بدلاؤ ہوتا ہے اور یہ لگ وقت ساتویں بار ہے جب نیمہ ولی میں پھر سے بدلاؤ کیا جا رہا ہے تو ساتویں چرنگ کے ساتویں سچک بھالی جو چل رہی ہے ساتویں چرنگ جو چل رہا ہے سچک بھالی کا اس میں ساتویں بار نیمہ ولی میں جو ہے بڑا بدلاؤ کیا جا رہا ہے اور کیبینٹ سے منجوری ملنے کے پورے آثار جو ہیں دوستو وہ لگائے جا رہے ہیں دیکھے لکھا ہے کہ ساتویں چرنگ بھالی میں سیٹیٹ میں ملے انک میں سب سے زیادہ ویٹیج دیا جا رہا ہے اور اکیڈیمک مارکس کو کم ویٹیج دیا جا رہا ہے یعنی ساتویں چرنگ میں ان اب بھیڑتیوں کو زیادہ فائدہ ہونا والا ہے جنہوں نے سیٹیٹ میں اچھے نمبر لا رکھے ہیں تو دیکھے دوستو اس پر لکھا ہے کہ جن اب بھیڑتیوں یہاں پر لکھا ہے کہ اکیڈیمک مارکس کو کم ویٹیج دیا جائے گا یعنی ساتویں چرنگ میں ان اب بھیڑتیوں کو زیادہ فائدہ ہونے والا ہے جنہوں نے سیٹیٹ میں یا بیٹیٹ میں اچھے مارکس لا رکھے ہیں سچک اب بھیڑتیوں کے لگاتار آندورن کا دے سکتے ہیں سمارسن کیا جا رہا ہے سچک اب بھیڑتیوں کے لگاتار آندورن کی وجہ سے ہی سچے بھاگ میں ہڑکم مچ گیا ہے اور انہوں نے دسمبر کے پرسم سبتہ میں نئی نیمہ والی جاری کرنے کا آدیش دیا ہے تو دیکھے لکھا ہے کہ سچک اب بھیڑتیوں کے لگاتار آندورن کی وجہ سے ہی سچے بھاگ میں ہڑکم مچا ہوا ہے اور انہوں نے دسمبر کے پرسم سبتہ میں نئی نیمہ والی کو جاری کرنے کا آدیش جو ہے وہ جاری کر دیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس پر لکھا گیا ہے کہ سچے کبھی ہڑتیوں کا جو لگتار آندولن گردنی باغ میں چل رہا ہے وہ کئی نہ کئی اب رنگ لاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس آندولن سے ایک ہڑکم جو ہے جو وہ مجھ گیا ہے بیٹیٹ میں اچھے مارکس اگر آپ نے لائے ہیں تو آپ کو ادھکتر ویٹیج جو ہے وہ دیا جائے گا اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اب اکیڈیمک میں کم ویٹیج دیا جائے گا جبکہ سیٹیٹ اور بیٹیٹ کے نمبروں کے آدھار پر جو ہے دوستو آپ کو ادھک ویٹیج جو ہے وہ دیا جائے گا تو دے سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایک بڑا آدیس آ گیا ہے آدیس ہے کیونکہ جب تک نیموالی نہیں آئے گا تب تک کسی چھک کا بگیپتی بھی جاری نہیں ہو پائے گا تو اس پر آدیس آ گیا ہے اور لکھ دیا گیا ہے کہ بیٹیوں کا کہنا ہے یہاں پر دے سکتے ہیں اس پر لکھ دیا گیا ہے کہ نیموالی نہیں آئے گا تب تک بگیپتی بھی جاری نہیں ہو پائے گی تو دسمبر کے پرثم سپتہ میں نئی نیموالی جاری کرنے کا آدیس جو ہے وہ آ گیا ہے اور اب جل سے جل یہاں پر دے سکتے ہیں نیموالی جاری ہوگی اور ساتھوچرن کی پرکریہ جو ہے وہ سورو ہوگی تو دے سکتے ہیں اگر ہم بات کریں ویٹیج کا تو آپ کو ویٹیج کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے بیٹیٹ سیٹیٹ میں اچھے نمبر ہیں تو آپ کو اچھا ویٹیج دیکھنے کو مل سکتا ہے سیسٹی ریشیو فوٹی کو آدھار مانگ کر سیسٹی ریشیو فوٹی کو دیکھیں آدھار مانگ کر جو ہے وہ نیموالی آپ کے تیار کی جائے گی اور اسی نیموالی کے آدھار پر جو ہے آپ کا میدہ آنک بھی بنے گا ٹھیک ہے تو یعنی ساتھ چرن میں ان ابھیہتیوں کو زیادہ فائدہ ہونے والا ہے جنہوں نے سیٹیٹ یا ایبیٹیٹ میں اچھے نمبر لارکھے ہیں ٹھیک ہے تو ایک ایڈمیک میں آپ کو کیول فوٹی پرشنٹ کا ہی ویٹیج ملے گا جبکہ سیٹیٹ اور بیٹیٹ میں آپ کو اچھا ویٹیج دیکھنے کو ملے گا تو دوستو اس ویڈیو میں بھی تنا ہی پسند آئے تو سیئر کیجئے گا پل پل ایک خبر کے لئے جوڑے رہے دوستو شوڑے مبتنے دھنیواز جائند